خراتے لینے والا حضرات نے بھی ہر دور میں دوسری انسانوں کا چین اور سکون برباد کیا وہ لیٹنے سے پہلے سو گئے تھے اور سونے سے پہلے خراتے لینے گئے تھے بیگم کے انتقال کے بعد ان کی نیت دسٹر بھی رہی ہے مرہومہ ان کی نیت بھی ساتھ ہی لے گئی ہے اسلام علیکم گوڈ ماننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک اور مرسل موجود ہیں تائرہ علی رانہ ناظرین معاشرتی مسائل پر جب بات کی جائے تو ہمارے اردگرد بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت تلخ تاجربات اور حقائق کو ایسے میٹھی انداز میں تحریر کرتے ہیں کہ ان کا پیغام ہر خاص و عام کے دل میں اتر جاتا ہے بلکل فائک اردو عدب میں مزاہ نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے خاص طور پر جب پولس آفیسرز کی بات کی جائے تو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں کہ بہت سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈی ایس پی موجود ہے ناسِ ملک صاحب جو اس کے بلکل برقس ہیں بلکل اسی طرح ہے تاہرہ اور ان کی مزاہ سے برپور کتاب مزاہ کبیرہ کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور ہمارے خوش قسمت ہی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے آئیون کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر وری وری ورم ویلکم برو در شوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت شکریہ مجھے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا ہے کہ سیف سٹی آثورٹی نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے زبردست انشیٹیو ہے اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کی مزید کامیابی ہوں مزاہ نکار جو ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی مزاہیہ ہو مزاہ نکار کے لئے چونکہ اندر کے ان بیلڈ کوالٹی ہوتی ہے مزاہ کے حوالے سے تو وہ چونکہ یہ ایک نیچرل اور گوڈ گفتیڈ ایبلٹی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ مزاہ نکار ہوتا ہے اگر یہ بھی نکاری کے لئے سنس آف ہیومر بہت میٹر کرتا ہے ایکسکلی سنس آف ہیومر تو بیسک ہے سنس آف ہیومر تو ہے وہ تو اس کے بغیر تو آپ مزاہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ مزاہ آپ لکھ سکتے ہیں جناب ناصر ملک صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے مزاہ کبیرہ تو یہ ان کی بہت اچھی کتاب ہے ان میں سے ہمیں کچھ سننا چاہیں گے سر ہمیں آپ کیا سنائیں گے اس کتاب میں سے مضمون کا عنوان ہے جی خراتے انسانیت پر ظلم اور عذیت دہی کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی اس میں خراتوں کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنے والوں کا نام ضرور شامل ہوگا جن لوگ کو ان حضرات سے واسطہ نہیں پڑا وہ شاید اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیں لیکن حقیقت بھار طور یہی ہے کہ اس عالمِ آب و گل میں انسانوں کا سکون برباد کرنے والوں کی فیریست ان خراتے لینے والوں کے نام کے بغیر نام مکمل رہے گی چنگیز خان اور لاکو خان نے لوگوں پر ظلم و بربریت کے بہاڑ دھائے انسانی سروں کے منار کھڑے کیے اور انسانوں کا آرام و سکون برباد کیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خراتے لینے والا ذریعہ نے بھی ہر دور میں دوسری انسانوں کا چین اور سکون برباد کیا پر مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اس کے لیے سروں کے منار بھی کھڑے نہیں کرنے پڑے ادھر اپنی کیفیت یہ ہے کہ خراتوں کی آواز سے سخت چڑھے ایسی آواز کی بھینک کہیں دوسرے محلے میں پڑ جائے اپنی نیند فوراں اڑن شو ہو جاتی ہے لیکن بچاؤ کی ہزار کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں ایسے محربانوں سے باستہ پڑتا رہتا ہے کچھ دن پہلے ایک دور دراز کے شہر میں ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا ولیمہ ختم ہوا تو اجازت چاہیے لیکن میزبان کہنے لگے کہ رات کافی ہو گئی ہے آپ ادھر ہی ایرام فرما لیجیے مشور اچھا تھا چنانچہ رات ادھر ہی رکنے کے فیصلہ کر لیا جلد ہی ہمیں گھر کے بالائی حصے میں کمرے میں پہنچا دیا گیا میزبان کے ایک بزرگ رشتدار وہاں براجبان تھے ہم دونوں کا رات اسی کمرے میں قیام تھا تھوڑی دیر میں بزرگ بیڑ پر لیٹتے ہوئے فرمانے لگے بیٹا مجھے تو رات میں نیند کم ہی پڑتی ہے بس ایک آتھ گھڑی ہی آنکھ لگتی ہے آپ ارام کیجئے میں تو بھی جاگوں گا اس پر میرے دل میں ان کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی لیکن میں ابھی لیٹنے کے لیے پر توڑ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ سو چکے ہیں اور ساتھ ہی ان کے خراتے بھی شروع ہو چکے تھے یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں حران رہ گیا یعنی وہ لیٹنے سے پہلے سو گئے تھے اور سونے سے پہلے خراتے لینے رہے تھے اور یہ کوئی معمولی سے خراتے نہیں تھے بہت زوردار اور دھماکہ خیز میں نے محسوس کیا کہ اپنے تسلسل اور تنتنے کے اعتبار سے یہ اپنی نویت کے بالکل عجیب خراتے تھے ان کی آواز اور اثرات نے پورے کمرے کپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا ان کی گھن گرج اور گھڑ گھڑھاٹ سے بیٹ سمیت بیٹ سمیت کمرے کا تمام فنیچر لرزہٹ کا شکار تھا ایسے تفانی مال میں نیند کی خواہش تو ابز تھی چنانچہ میں نے بیٹ چھوڑ دیا اور سوفے پر بیٹ کیا صبح بزرگ بیدار ہوئے تو اٹھتے ہی ساتھ ہی فرمانے لگے برخودار مجھے تو رات ایک لمحہ بھی نیند نہیں پتہ نہیں نئی جگہ تھی یہ کیا وجہ تھی بلکل سو نہیں سکا لیکن خوشی ہے کہ آپ خوب گھوڑے بیچ کر سوتے رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہکہ لگایا یہ سرحین زخموں پر نمک پاشی تھی میں سختے میں تھا بابا جی نے بات جاری رکھی کہنے لگے کہ بیگم کے انتقال کے بعد ان کی نیند دستر بھی رہی ہے مرحومہ ان کی نیند بھی ساتھ ہی لے گئی ہے پھر وہ بیگم کی بیت تعریف کرتے ہوئے ان کی خوبیاں گنوانے لگے فرمانے لگے بہشتن سوتے میں خراتے بہت لیتی تھے تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے آپ ہمارے پرگرم میں ہیں تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا مالنگ شو نئے پرگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں سیف رہیے سیف سیٹی کے ساتھ اللہ نگے بار